موسیقی اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے میں ہوں بشرا خان سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز پاکستان چین کے ساتھ تعلقات سے ایک انچ بھی پیچھے نہیں ہٹے گا نیگرام وزیر آزم کا کہنا ہے کہ پاک چین دوستی اعتماد اور باہمی احترام کی بنیاد پر قائم ہیں دنیا کی کوئی طاقت بھی پاک چین دوستی میں درار پیدا نہیں کر سکتی پوجی عدالتوں میں سیویلینز کے ٹرائل اور عام انتخابات کے کیسے سمات کے لیے مقرر سپریم کورٹ نے مقدمے کے فریقین کو باقایدہ نوٹسز بھی چھواری کر دیئے پانچ رکنی لارجر بینچ 23 اکتوبر کو فوجی عدالتوں میں سیویلینز کے ٹرائل کے خلاف کیس کی سمات کرے گا پاکستان کے جانب سے مظلوم فلسطینی عوام کے لیے امداد کی پہلی کھیب مصر پہنچ گئی امدادی کھیب پاک فوج اور انڈی ایم اے کی کاویٹ سے بھیجی گئی پاک فوج کی جانب سے خیموں کمبل اور عدویہ ترمجتمل ایک کیاسی ٹن امدادی سامان بھیجوایا گیا ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب شامل کر لیتے ہیں خبروں کی تفصیل موسیقی کیا آپ کی امیگریشن اور سیٹیزنشپ لینا چاہتے ہیں یا کینیڈا میں سٹیڈی کرنا چاہتے ہیں لائٹو امیگریشن نہ صرف آپ کو کینیڈا کی امیگریشن اور سیٹیزنشپ دلوانے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں بلکہ آپ کو کینیڈا میں سیٹل اور انویس کرنے کے راستے بھی سجا سکتے ہیں لائٹو امیگریشن is a regulated canadian immigration consultant we deal in study, work, PNP and PR visas get start-up visas, work permit and business visas we rise by lifting others لائٹو امیگریشن نگران وزیراعظم انوار الحق کاکڑ کا کہنا ہے کہ پاکستان چین کے ساتھ تعلقات سے ایک انچ بھی پیچھے نہیں ہٹے گا مزید تفصیلات اس سپورٹ میں نگران وزیراعظم انوار الحق کاکڑ کا کہنا ہے کہ پاکستان چین کے ساتھ تعلقات سے ایک انچ بھی پیچھے نہیں ہٹے گا تفصیلات کے مطابق نگران وزیراعظم انوار الحق کاکڑ اور چینی صدر شی جنپنگ کی ملاقات ہوئی ملاقات میں انوار الحق کاکڑ نے بیلٹ اینڈ روڈ فورم میں مدو کرنے پر شکریہ ادا کیا نگران وزیراعظم کا کہنا تھا کہ دنیا کی کوئی طاقت بھی پاک چین دوستی میں درار پیدا نہیں کر سکتی نگران وزیراعظم نے کہا کہ گزشتہ روز کی تقریر ترقی کے آپ کے عظیم ویجن کی اقاستی چین کے ساتھ تمام شعبوں میں تعلقات کو فروغ دیں گے پوری دنیا کو بہت سے چالنجز کا سامنا ہے بیلٹ اینڈ روڈ منصوبہ درپیش چالنجز سے نمٹنے کا بہترین سریعہ ہے ان کا کہنا تھا کہ چین کی ترقی سب کے لیے بہترین مثال ہے چینی صدر کی ویجنری قیادت میں پاکستان کے لیے بہت سے منصوبے ہیں چین پاکستان کا تصویراتی شراکتدار ہے اس موقع پر چینی صدر شی جنپنگ کا کہنا تھا کہ چین پاکستان کے ساتھ مختلف شعبوں میں تعاون کا فروغ چاہتا ہے سی پیک پاکستان اور چین کے مضبوط تعلقات کا حقاظ ہے بعد ازا سنگ کیانگ یونیورسٹی کے اساتذہ اور طلبہ سے خطاب کرتے ہوئے نکرہ وزیراعظم نے کہا کہ پاکستان چین سے لازوال تصویراتی شراکتداری کو مزید مصد دینے کے عظم کا عادہ کرتا ہے سنگ کیانگ صرف تجارتی اور مواصلاتی رہداری نہیں بلکہ دو عظیم قوموں کو جڑنے کا باعث بھی ہے انہوں نے کہا کہ ہمسائے ہونے کے ساتھ ساتھ مشترکہ ثقافت کی وجہ سے سنگ کیانگ پاکستانیوں کے دلوں میں خصوصی اہمیت رکھتا ہے خنجراب بارڈر پاکستان اور چین کو ایک دوسرے سے منسلک کرتا ہے ان کا کہنا تھا کہ سی پیک سے سنتی ترقی روزگار مادنیات اور آئی ٹی کو فروغ ملے گا خنجراب اور سوست بارڈر تجارت کے لیے مزید سہولیات کی پرہمی کے لیے پور عظم ہے بعد ازا سنگ کیانگ یونیورسٹی میں طلبہ سے ملاقات میں گفتگو کرتے ہوئے نگرہ وزیراعظم کا کہنا تھا کہ کوشش ہے کہ زیادہ سے زیادہ پاکستانی طلبہ سنگ کیانگ میں تعلیم حاصل کریں سیاحت کے فروغ کے لیے دو طرفہ اقدامات کیے جائیں گے چین انتہائی خوبصورت ملک اور اچھے لوگوں کا معاشرہ ہے چینی طلبہ پاکستان میں سیاحت کے فروغ کے لیے کردار ادا کریں باہمی شراکتداری وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مستحقم سے مستحقم ہوتی چلی جا رہی ہے فوجی عدالتوں میں سیویلینز کے ٹرائل کے خلاف اور عام انتخابات کے کیس سپریم کورٹ میں سماد کے لیے مقرر کر لیے گئے سپریم کورٹ نے مقدمے کے فریقین کو باقاعدہ نوٹسز بھی چاری کر دیئے مزید جان لیتے ہیں اس سپورٹ میں فوجی عدالتوں میں سیویلینز کے ٹرائل کے خلاف اور عام انتخابات کے کیس سپریم کورٹ میں سماد کے لیے مقرر کر لیے گئے سپریم کورٹ نے مقدمے کے فریقین کو باقاعدہ نوٹسز بھی چاری کر دیئے ہیں چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جسٹس سردار تارک مسود اور جسٹس اجاز الحسن پر مشتمل کمیٹی کے فیصلے کے بعد عدالت عظمہ نے فوجی عدالتوں میں سیویلینز کے ٹرائل اور عام انتخابات کے کیسز سمات کے لیے مقرر کر دیئے ہیں سپریم کورٹ نے مقدمے کے فریقین کو باقاعدہ نوٹسز بھی چاری کر دیئے جسٹس اجاز الحسن کی سربراہی میں سپریم کورٹ کا پانچ رکنی لارجر بینچ 23 اکتوبر کو فوجی عدالتوں میں سیویلینز کے ٹرائل کے خلاف کیسز کی سمات کرے گا لارجر بینچ میں جسٹس منی بختر، جسٹس یہیہ آفریدی، جسٹس مظاہر علی نقری اور جسٹس آئیشہ ملک شامل ہیں سپریم کورٹ میں فوجی عدالتوں میں سیویلینز کے ٹرائل کے خلاف کیسز کی سمات 23 اکتوبر ساہے گیارہ بجے ہوگی کیس کی گزشتہ سمات تین اگست کو ہوئی تھی درین اصنا سپریم کورٹ میں دوسرا اہم مقدمہ نوے روز میں عام انتخابات کے نقاط سے متعلق ہے جس کی سمات بھی 23 اکتوبر کو ہوگی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں قائم تین رکنی بینچ عام انتخابات کے نقاط سے متعلق کیس کی سمات کرے گا جسٹس امین الدین خان اور جسٹس اردھر من اللہ اس بینچ میں شامل ہیں واضح رہے کہ ملک میں نوے روز میں عام انتخابات کے نقاط کے لیے سپریم کورٹ بار اور پی ٹی آئی سمید دیگر نئے درخواستیں دائر کر رکھی ہیں پاکستان کی جانب سے مزدوم فلسطینی عوام کے لیے امداد کی پہلی کھیپ مصر پہنچ گئی امدادی سامان میں ایک ہزار خیمیں چار ہزار کمبل اور تین ٹن عدویات شامل ہیں مزید احوال اس سپورٹ میں پاکستان کی جانب سے مزدوم فلسطینی عوام کے لیے امداد کی پہلی کھیپ مصر پہنچ گئی امدادی سامان میں ایک ہزار خیمیں چار ہزار کمبل اور تین ٹن عدویات شامل ہیں امداد لے جانے والے تیارے نے الاریش ائرپورٹ پر لینڈ کیا جہاں مصر میں پاکستان کے سفیر ساجد بلال نے امدادی سامان مصری حلال احمر کے حوالے کیا تفصیلات کے مطابق پاکستان کی جانب سے غزہ کے مزدوم فلسطینیوں کے لیے بھیجی گئی امدادی کھیپ مصر پہنچ گئی امدادی کھیپ پاک فوج اور انڈی ایمی کی کاوش سے بھیجی گئی الاریش ائرپورٹ غزہ کی سرحت سے صرف چالیس کلومیٹر کے فاصلے پر ہے مصری حلال احمر پاکستان کی طرف سے بھیجی گئی اشیاء غزہ تک پہنچائے گی پاک فوج کی جانب سے خیموں کمبل اور عدویات پر مشتمل اکیاسی ٹن امداد بھیجوائی گئی ہے امدادی سامان میں ایک ہزار خیمیں چار ہزار کمبل اور تین ٹن عدویات شامل ہیں پاکستان مشکل کی گھڑی میں مزدوم فلسطینی بہنڈھائیوں کے ساتھ کھڑا ہے گزشتہ روز ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرہ بلوش نے بتایا تھا کہ چارٹر تیارہ سو ٹن ضروری سامان لے کر مصر کے لیے روانہ ہو گیا ہے کے بعد